اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ٹراما سیریل نمک حرام مرید کے دل میں 27 سال سے جو بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی وہ اب آتھی شفشاں بن چکا ہے مرید بس امین قریشی کی بیٹیوں کے بڑے ہونے کا ہی تو انتظار کر رہا تھا کیونکہ بیٹی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا بیٹی کی عزت پر داغ لگے تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں اور مرید یہی سب کچھ ہی تو چاہتا تھا اپنے ماں باپ کی عزت کی پمالی کا بدلہ جو لینا تھا اس لیے امین قریشی کی بیٹی کو اس کی شادی کی رات ہی گٹنیپ کر لیا اور بہت ہش ہے کہ اب اس کا دوست پوچھنے لگا تم اتنے بیچین کیوں ہوں اتنے تیزی سے کیوں چل رہے ہو تو مرید بتاتا ہے میرے تیز قدم بیچینی کی علامت نہیں میرے جذبے کی علامت ہیں ستائیس سال جو انتظار کیا اب جا کر وہ گھڑی آئی کہ امین قریشی کو موں کے بل گرا دیا میں نے اب یہاں پر اس نے ایک قبر بھی کھدوا رکھی ہے امین قریشی کی جب وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کی وجہ سے داکدار ہو کر دنیا میں اتنا رسوا ہو جائے گا کہ جینے کی تمنا چھوڑ بیٹھے گا اس کی سانسیں اس کے جسم کو چھوڑ دیں گی تب جا کر وہ امین قریشی کو اسی قبر اسی کھائی میں دفن کرے گا پولیس والے نے انویسٹیگیشن کی تو سب سے پہلے چونکے گھر کے نوکروں کا نام لیا چاہتا ہے تو انسپیکٹر نے یہی کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے نوکروں کو ٹٹولو ایسے ہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو دکھائی گئی مرید نے بہت ہی آسانی سے بہت ہی چلاکی سے اس کو چینج کرتے ہوئے صرف امین قریشی کو وہی دکھایا جو وہ دکھانا چاہتا تھا اسی لئے امین قریشی کا اس پر شک گیا ہی نہیں کیونکہ ستائیس سال سے جو گیم کھیل رہا تھا ایک دم سے نہیں پکڑا جائے گا ایمل بھی بہت پریشان ہو چکی ہے مرید سے آ کر کہنے لگی تم اور بابا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے ابھی تک چپ کیوں بیٹھے ہو بہت ہی خوبصورت جواب دیا مرید نے کہنے لگا قدم زمین پر اٹھائے جاتی ہیں امین قریشی کے قدموں کے نیچے زمین ہی کھسک چکی ہے اس کے نیچے تو زمین ہی نہیں ہم لوگ قدم کہاں پر اٹھائیں اب یہاں پر اس نے ایمل کو بھی بہت ہی خوبصورت سا جواب دے دیا لیکن اب امین قریشی کی عزت کا رکھوالہ بنتے ہوئے اس کی بیٹی کو واپس بھی لے آیا یوں اس نے امین قریشی کی عزت بچا کر اس پر احسان کیا بیٹی کے واپس آتے ہی باپ نے زور در تھپڑ بیٹی کو مارا کہ شاید یہ خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب وہ بیٹھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا ایمل کے رشتے کی فکر نہیں رہی مجھے اب بڑی کے رشتے کی فکر ہے اب تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا اور مریض یہی سب کچھ ہی تو چاہتا تھا کہ امین قریشی اس طرح سے زدیل اور رسوا ہو جائے کہ اپنی بیٹیوں کو کمرے میں دپک کر بٹھانے پر مجبور ہو جائے